ہائے فرنڈز بیچ کھا جانا پر ایک بار پھر سے آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے چلیئے آج بناتے ہیں ایک بہت ہی ہلدی اور سمپل ریسپی مونکی دال اور پالک تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک ککر میں دو مٹی مونکی دال اور اس میں تھوڑی سی ہلدی اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک مکس کر کر لگ بگ پانچ سے چھ سیٹی کے لیے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے سیٹی آپ کی ککر کی ویرائیٹی پر نرور کرے گی میرے جو ککر ہے اس میں پانچ سے چھ سیٹی میں دال گلتی ہے تو میری دال فرپیکٹلی گل گئی ہے اور اب میں اس میں کٹا ہوا پالک ڈال کر ایک سیٹی اس میں لگا دوں گا تو میرا پالک بلکل ریڈی ہے دال پالک بوائل ہو کر اب ایک کڑا ہی لے کر اس میں ایک چمچ تیل بڑی چمچ میں نے ڈال دیا ہے اور جب تیل اچھا گرم ہو گیا تو میں نے اس میں رائی اور جیرہ کتڑکہ لگا دیا ہے جیرہ جب تک اچھا لال اور چٹک نہ جائے تب تک آپ اس میں پیاج ایڈ نہ کریں کیونکہ دال میں جب تک جیرہ اچھا لال اور کالا نہ ہو جائے تب تک ٹیسٹ نہیں دیتا ہے میرا جیرہ اچھا لال ہو گیا تھا اور میں نے اب اس میں پیاج پیاج ہری مرچ لیسون اور ادرک ڈال کر اچھے سے تڑکہ لگا دیا ہے اور اس پیاج کو ہم جب تک کی اچھے سے براون نہ ہو جائے تب تک کڑائی میں بھونیں گے میری پیاج بہت اچھے سے لال ہو گئی تھی اب میں اس میں اپنی ڈال اور پالک ڈال دوں گا میں تھوڑا تیکہ کم کھاتا ہوں لال مرچ کم کھاتا ہوں اس لیے میں نے لال مرچ کا یوز نہیں کیا آپ چاہیں تو اوپر سے لال مرچ کا تڑکہ لگا سکتے ہیں ڈال کر ٹیسٹ ہی بڑھے گا اور تیکہ پن بھی تو میری دال دوستو بلکل بن کر تیار ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی دنیا پتی ڈال کر سرب کر سکتے ہیں تو میری دال بلکل بن کر تیار ہے اور میرے لیے سربی ہو چکی ہے آپ بھی آئیے آپ کا انتجار ہے اور ساتھیوں نویدن ہیں یعنی چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبکرائب کر کے لائک شیئر جرور کریں بہت بہت دنیا بات